گلو صاحب سائد اپنے کارکال کو یاد کرتے ہوں گے جب سی بی آئی اور ای ڈی کا ترپیو کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ارتیمان ستابط کیے تھے بینا تتھوں کے کوئی بات ہو اگر ان کے پاس کو تتھے ہے کہ بینا کانڈ سے ای ڈی آئی ہے یا دوسری ایجنسی آئی ہے تو ان کو صاف کہنا چاہیے کہ یہ اسباسٹوک تتھے یہ ہے ای ڈی کو تو ایک خود آمنٹر کرتے ہیں جب ایک مکہ منٹری خود کہتے ہیں اور اپنے ودائیکوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آیا ہے اکوت دھن آیا ہے آپ نے خرج کر دیا تو میں کر دوں گا دھن واپس کر دو تو اگر ان کے پاس سارے سورس ہے اگر ان سے پوچھ ساتھ ہو تو ان کو معلوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب اس پرکار کی باتیں ہوتی ہیں جب فون ٹیپنگ کی باتیں ہوتی ہیں جب آپس کے اندر اپمان کرنے کی باتیں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں کسی ایجنسی پر سوال اٹھانے کا نیتگ ادکار ان کو نہیں ہے ہمیش شاہ صاحب کے چہرے پر چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں گرب ہے ہمارے نیتاؤں پر جس نیتاؤں کو ویسو نے مانا ہے مورنگ کنسلٹ کا وہ سروے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تیتر پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ موڈی جی سے لوگ پر کوئی وقتی نہیں وہ اگر ہمارا چہرہ ہمیں گرب ہے ہمیں کانگریس کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے اس پرکار کا جس چہرے پر وہ چناؤ لڑس کے اس لئے ہم لڑ رہے ہیں نسچت طور پر موڈی جی کے اور شاہ صاحب کے چہرے پر چناؤ میدان میں اتریں گے اور پار کریں گے سن راجہ ہماری نیتا ہے راشتی اپادیکس ہے وہ کونسی دن فارم میں نہیں تھی کس نے کہا کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی جا لگا ہے کونسی ایسی ہماری بڑی بیٹے کو جس میں وہ سکرت انہوں نے نہیں کی ہو یہ چائے کے پہلے میں طفان پیدا کرنے کے گیاس مات رہے اس سے کوئی مطلب نہیں پائلٹ جی کونگریس کے بڑے دگج لیتا ہے ان کے پیتا جی اور ان کو ویراست میں کونگریس کی راجتی ملی ہے پر پائلٹ کا ویمان اب اوٹو موڑ پر ہے یہ کہاں لینڈ ہوگا کس دھرتی پر لینڈ ہوگا یہ وہ ہی جانے ان کی کرنی بھی وہ ہی جانے پر ان دونوں نے جو مدے اٹھائے تھے اور جس یاترہ پر جن سنگرش یاترہ پر اجمیر سے انہوں نے ارپی ایسی سے پرارم کی تھی اور ارپی ایسی میں پوری گنگا ملی ہونے کی بات کو کہہ کر انہوں نے پنر گھٹھن کی بات کہی انہوں نے ارپی ایسی میں باغولا الکٹارہ جو دو ہزار بیس کے اندر ارپی ایسی کے ستشے بنے اس کے بعد جتنی بھرتی ہوئی ان ساری بھرتیوں کی جانچ کی بات کہی انہوں نے پیپر لیک کرنے والے کرندوں پر کاروائی کی بات کی بشتا چارپ کی بات کہی اب وہ ساری باتیں گونڈ کیسے ہو گئی کیا کارڈ ہے کہ اس پر لڑتے لڑتے وہ علا کمان میں وطانو قلط دفتر کے اندر جا کر اور کانگریس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ستہ اور ستہ کی بھاگی داریتہ کی بات کرنے لگے اس کا مطلب یہ جنس سنگرس نہیں یہ کرسی کا سنگرس تھا یہ قصہ کرسی کا ہے جو لگاتار سرکار کی پیدائی سے پرارم ہوا تھا آج تک جاری ہے اور اسی قصہ کرسی کے کارڈ سے راجستان نے جر جر کانون ویوستہ بھوگی ہے راجستان کے رکے ویوکاس کو دیکھا ہے اور دھوٹھی گوشنائیں جو ملی جمعہ نہیں پہن سکتی وہ گوشناؤں کا امبار دیکھا ہے یہاں کی جر جر کانون ویوستہ ہے سب لوگ سمجھتے ہیں یہاں تک کہ پی ایم کو دینے ویٹی لیٹر تک کو بھی کرائے پر چڑھا دیا انہوں نے انہوں نے اس بار کرتیمان ستاپیت کی ہیں میں بڑا بستہ چار میں توں بڑا بستہ چار میں یہ پرتیوکتہ چلتی رہی برطپور کے لوگ جاگنے کو لوگ ہیں اس بار ان کو پچھاڑ کے چھوڑیں